کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سزدہ اسی کے طرف کرتے ہیں تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا گہر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا صحیح سوال ہے بھائی اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو سزدہ کیوں کرتے سوال اچھا ہے اس کو جواب نے بولیں گے نہیں شیطانی سوال ہے اگر ہم پوچھیں گے بھائی چون یہ غلط ہے اسلام میں جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے سوال تو میں صحیح سوال ہے میرے حساب سے اور یہ سالے سوالوں تو کا جواب آپ اگر ویبسیٹ پہ جائیں گے ایر ایف ڈاٹ ٹین میں یہ عام سوال ہے کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے عام سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے دشاہ ہے ایک ڈریکشن ہے ہم مسلمان ہم یقصانیت میں مانتے ہیں کانگرگیشن میں مانتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہیں گا کہ پورپ کی طرف دیکھو کوئی کہیں گا پشیم کی چلف کوئی کہیں گا سوت کوئی نوت کونیسٹ کونویس کس طرف ہم دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے بقرام میں جا بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھے نماز پڑھو کعبہ ایک دشاہ ہے ہمارے لیے قبلہ ہے وہ مسلمانوں نے الہجریوسی نے 1154 میں 1154 میں اور جب مسلمان جیوگرفی ورل میں بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نوتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بچ میں تھا یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو اُلٹا کیا نوتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے بڑھ پھر بھی الحمدلہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے بچ میں ہی ہے تو دنیا کے کوئی بھی اسے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے اب نماز پڑھو ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول تواف کرتے ہیں کعبہ کے گول تواف کرتے ہیں سرکم ایمبولیٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے کرتے ہیں لیکن لوجکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے ایک ہی بیچ کیسے سینٹر ایک ہے تو ہم جب تواف کرتے ہیں گرد گھومتے ہیں یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس لئے میں تواف کرتے ہیں اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں سنگ ایسوت کے بارے میں وہ ساری گلت سیمی دور کر لیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں سے کہا رہے ہیں وائم نمبر ٹو کتاب الحج چیپ نمبر ففٹی سکس حدیث نمبر سکس سینٹی فائم میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ ایسوت ایک کالا پتر نہ میرے لئے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا نہ میرے لئے برا ہے نہ میرے لئے اچھا ہے کیونکہ میرے رسول نے اس کو چومہ اس لئے میں چوم رہا ہوں نہیں تو یہ کالا پتر نہ میرے لئے کوئی بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لئے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے اور ایک جو نکتہ ہم گیر مسلم سے کہہ سکتے اور جو میں اقصر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی بھت کی عبادت کرنے والا جو بھت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے حضرت بلہ